خبر آپ کو دیں نون لیگ کے عراقین کی وفاداریاں تبدیل کرنے کا سلسلہ جاری ہے پہلے پانچ نون لیگی بلدیاتی نمائندے اب نون لیگی ملازمین کی یونین کے سینکڑو عراقین تحریک انصاف میں شامل ہو رہے ہیں میٹروپولٹن کارپوریشن ایڈمنیسٹریٹیف سٹاف یونین تحریک انصاف میں شامل ہو گیا ہے اس پر بات کریں گے ہمارے نمائندے عمران ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران بتائے گا آج بلکل ایک اور بارش کا دوسرا خطرہ ہے کیونکہ پہلے پانچ چیئرمن شامل ہوئے طریقہ انصاف میں اب نون لیگی ایڈمنیسٹریٹیف سٹاف یونین جو ہے وہ طریقہ انصاف میں شامل ہو چکی ہے کیونکہ نون لیگی ایڈمنیسٹریٹیف سٹاف جو ہے وہ میٹروپولٹن کارپوریشن کی یونین ہے اور اس میں تقریباً سینکڑو ملازمین ہیں جو یہاں پر میٹروپولٹن کارپوریشن میں کام کر رہے ہیں مگر وہ کل جو ہے وہاں پر گئے اور آج انہوں نے ملاقات کی ہے اور اس حالے سے انہوں نے سینئر وزیر عبداللیمہان کو گلدستے بھی پیش کیے اور ان کو اپنی جتنی بھی پرشانیاں تھی ان کے حوالے سے مسائل کے حوالے سے بتایا جس پر عبداللیمہان نے ان کے مسائل حل کروانے کی یقین دہانی کرائی جبکہ جو محبوب بٹی ہیں اس کے یونین کے صدر ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ساری صورتحال اس لیے سامنے آئی ہے کہ نون لیگ نے ہمیشہ ہماری بات نہیں سنی وہاں پر ہم اپنے جتنے بھی مسائل لے کر جاتے تھے وہاں ہمارے بھی مسائل نہیں سنے جاتے تھے اس لیے ہم نے اپنی بہت شکریہ آپ کا امران ملک